بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سٹوڈنٹ خرید سے ہوں گے میری دوا ہے کہ اللہ اللہ آپ سب سٹوڈنٹ کو اچھے نمبر سے کام یاب کرے تو سٹوڈنٹ آج کی سٹوڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ لیکچر نمبر یہ بھی تھری ہی ہے کیونکہ پچھلا جو میں نے لیکچر بنایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹنگ میں کہ لیکچر نمبر تھری کے اوپر جو ہیں وہ میں نے دو ویڈیوز بناوں گا اب دو ویڈیوز بنانے کے مقصد کیا ہے مقصد آپ سن لیں کہ اگر میں وہ لیکچر نمبر تھری کو اس لیکچر نمبر تھری کے ساتھ ملا تا تو وہ آپ کی ٹوٹل ویڈیو بنی تھی دس کے منٹ کی جن سازی بارا منٹ کی تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کسی نمبر ویڈیوز دیکھیں اور نہ ہی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اشتنی نمبر ویڈیوز نہیں بنا رہا اگر میں لمبی بناوں گا نہ ہی میں نے بنانی ہے نہ ہی آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ دیکھیں لیکچر نمبر 3 پچھلا ہے اور یہ نیکسٹ ہے میں نے پچھل لیکچر میں بتائی تھی اور اس لیکچر میں بھی آپ کو تین کائنٹ بتاؤں گا تو سٹوڈنٹ اب ہم لوگ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہاں پر نیکسٹ ٹائپ جو ہمارے پاس نظر آ رہی ہے یہ دوین رنگ ہے اچھا اس سے پہلا بھی آپ کو اپڈیٹ دوں کہ ہم لوگوں نے رنگ تھیوری کا جو ہے وہ لیکچر ہم لوگوں نے رنگ تھیوری سٹارٹ کی ہے رنگ تھیوری کا لیکچر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 لیکچر نمبر 3 لیکچر نمبر 3A ہے جو کہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اور لیکچر نمبر 3B جو کہ میں بنا رہا ہوں یہ تمام اگر آپ لوگ لینے ہیں یہ لیکچر آپ لوگ لیں گے تو آپ لوگ رنگ تھیوری آئے گی یہ لیکچر کا لنک آپ کو میں نیچے دسکرپشن اوپن کریں اچھا لیکچن نمبر 1 لیکچن نمبر 2 لیکچن نمبر 3 کے ساپ سے آپ کو لنک ملیں گے وہ ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں یہ بات بتانا لازمی تھی چونکہ اگر آپ کو یہ بات نہیں بتا لگے گی تو آپ لوگ کہیں گے جی وہ لیکچئر کی طرح یہ لیکچئر کہا یہ تو آپ نے بتایا ہے اور نہیں وہ تو آپ نے نہیں بتایا اس لئے مکمل آپ کو میں گائٹ کر رہا ہوں میں وہ نہیں کر رہا کہ اپنی ویڈیو کو لینڈی کر رہا ہوں میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت میں پریشان نہ ہوں مجھے کمنٹ کریں گے سر یہ ویڈیوز کہاں پر ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گے ویڈیوز کہاں پر ہیں تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب آپ لوگ دیکھیں آپ پر ہمارے پاس نیکس ہے جی دویئن رنگ اس کا دوسرا نام ہے سکیو فیل دویئن رنگ اور اس کا نام ہے سکیو فیل یہاں پر اس کی دیفنی چین ہمارے پاس کیا ہوگی ارنگ آر انڈر ملٹیپلیکیشن اور اڈیشن اس کالڈ ڈویئن رنگ ایف یہ ڈویئن رنگ کب ہوگا اگر آر ہیس ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی یعنی کہ جو رنگ ہے اس کے اندر ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ہوگی اور جو رنگ ہے اس کے اندر ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا نون زیرو ایلیمنٹ کا یہ پوائنٹ آپ لوگ انہیں لازمی آدھ رکھنا ہے تو کوئی آپ کو کہتا ہے بتائیں کہ دویئن رنگ ہمارے پاس کیا ہوگی آپ لوگ اس کو کہیں گے ایک ایسا رنگ جس کے اندر یہ دو پروپرٹیز یعنی کہ انڈر ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ہو اور ملٹیپلیکیٹیو انورس ہو نون زیرو ایلیمنٹ کا تو آپ لوگوں نے ان کو یہ بتانا ہے اس کے بعد نیچے ایکزیمپل دیں ایکزیمپل میں کوئی پوچھ لیتا ہے دویئن رنگ کی ایکزیمپل دیں تو دویئن رنگ کی جو ایکزیمپل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی وہ ہمارے پاس ہے ریشنل نمبر ریل نمبر کمپلیکس نمبر اور دویئن رنگ یہ ہمارے پاس تین جہاں یہ دویئن رنگ ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے نیکس ہمارے پاس کائنڈ آئی گے رنگ کی ہو بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ایک منٹ اس کو میں آگے کر لوں اچھا یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ اپڈیٹ دوں آپ کو کہ اگر کوئی کہتا ہے دویئن رنگ تو اس کے میں دو ڈیفنیشنیں آپ کو بتاؤں گا ایک میں نے آپ کو یہ بتا ہی ہے اس پیچ پر جو میں نے اپنے نوٹس میں لکھی تھی اور ایک میں نے ہورٹ لکھی تھی تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں یہ دیکھیں let R be a non-empty set R ہمارے پاس non-empty set ہوگا the system is called دویئن رنگ اس system کب دویئن رنگ کہلائے گا the following axions hold in R جب R کے اوپر following axions hold کریں گے number one R under addition abelion group R میں سے اگر میں 0 نکال دوں تو وہ group perform کرے گا یہ point ہے یہاں پر group perform کرے گا اس کو ہر کس ماہ آپ لوگوں نے field کے ساتھ ملائیے گا یہ ہے ویسا ہی لیکن field میں یہاں پر ہمارے پاس abelion تھا ادھر group آئے گا اس کے بعد two distributive law hold اگر ایسے axions hold کریں گے جس کے اوپر رنگ پہ تو وہ ہمارے پاس بھی division ring ہوگی اب آپ کو میں نے division ring کی جو جو ہیں وہ example بتائی اب interview میں question پوچھتے ہیں even number اور integer are not division rings یہ جو ہیں even number اور integer جو ہیں division ring نہیں ہیں division rings کیوں نہیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اس کی property دیکھیں اس کے اندر multiple indicative identity بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ multiple indicative inverse بھی نہیں ہے non zero elements کے بات کر رہا ہوں میں ان کا یہ ہمارے پاس kind ہوگی 4 اب میں 5 کی جانبی بڑھتا ہوں 5 میں کیا لکھا ہے 5 میں کہتا جی ring with zero divisor ring جو ہوگا zero divisor ring with zero divisor یعنی ring zero divisor کے ساتھ ring are under multiplication under addition اور multiplication is set to have zero divisor property اب کہتا ہے ایک ring ہوگا zero divisor کب ہوگا جب ہم لوگ کیا کریں گے non zero elements لیں گے non zero کا مطلب ہے کہ دو element میں لے رہا ہوں وہ zero نہیں ہوں گے a dot b جب مجھے dot product لوں گا تو answer میرے پاس کیا ہوگا zero یہ دیکھیں نہ a برابر zero کے برابر zero کے اس کی میں example دوں گا تو آپ کو concept clear ہو جائے گا example ہے z6 یہ رنگ ہمیں پتا لیکن ہم لوگ نے بات کر نہیں تو آپ لوگ یہ پر دیکھیں ہمارے پاس آرہ جی not that two dot three یعنی کہ اگر میں دو اور تین دیکھوں یہ نون zero ہیں بلکل ان کو multiple آئی کرتا تو آنسر zero آرہ آرہ zero کس تنا آتا ہے دب دیکھیں یہ ریزیو کلاس موڑلو six ہے تو six بیس کا ڈوائزر کیا ہوگا zero ہوگا تو نہ دو اس میں zero کا برابر ہے نہ تین برابر ہے یعنی کہ اس کی condition میں برابر یعنی کہ اس کے اندر zero ڈوائزر والا concept نہیں ہے یہ بات میں نے آپ پر بتائی تھی یہ دیکھیں رنگ without zero ڈوائزر property یہ with zero نہیں ہے without کا مطلب ہے کہ وہ zero نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک example میں یہاں پر لئی ہے دیکھیں let a b a A and b wed the of so i o a y o a a b a b دیں گے یہ پروف ہو گیا ہنس m200 addition multiplication is a ring with zero divisor یعنی کہ یہ zero divisor کے ساتھ ہے نمبر 6 ہمارے پاس اس کے بعد ایک last ہے ہم اس کو wind up کرتے ہیں لیکچر کو اپنے یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہے integral domain اب integral domain آپ نے دیہاں سے سمجھنا ہے ring r is set to be integral domain جو ہے وہ integral domain کب ہوگا جب ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھیں r has multiplicative identity element یعنی کہ multiplicative identity element ہوگا اس کے بعد r کے اندر اس کے بعد r is without zero divisor property وہاں تھا with zero divisor اور یہاں پر ہے without zero divisor property یعنی کہ یہاں پر zero نہیں ہوگا ان کا door product یہاں دیکھیں example ہے اس کے اس نے لیا جی set of integers set of rational numbers set of real numbers set of complex and integral domain یہ آپ لوگ چیک کر لیے گا اس کے بعد جو ہے next ہمارے پاس ہم لوگ wind up کرتے ہیں جلدی سے یہاں پر دیکھیں field a commutative doing is called field یہ آپ لوگ نے لکھے ہے اس کے بعد example سے ہمارے پاس rational number real number complex and art field یہ وہی concept of field جو میں نے پیچھے بتایا کہ commutative laws پر hold کرنا چاہیے ٹھیک ہے field کے اندر properties ہوں گی وہ close بھی ہوگا semi group بھی ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر identity بھی ہوگا اس کے بعد inverse بھی ہوگا اس طرح آپ لوگ نے اس کے چیک کر لینا ہے اس کے بعد اگر میں بات کر رہی ہاں پر ہمارے پاس definition next ساتھی ہے کہ let that be a set of integers and be a fixed positive integers تو یہ جس اس نے بتایا ہے residue classes کے بارے میں ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہے کیونکہ ہمارا جو lecture کہا تھا جو میں نے thumbnail پر لکھا تھا وہ یہاں تک ہمارے پاس lecture ہے اس کے بعد ایک دو ریمارکس ہیں وہ آپ جلدی سے دیکھ لیں وہ ریمارکس بھی important ہیں آپ لوگ دیکھیں یہاں پر وہ لکھتا ہے جی zn is a commutative ring with identity element یہ نوٹ کر لیں کہ zn جو ہے ہمارے پاس commutative ring with identity element اس کے بعد کہتا ہے zp what is p what is p کا مطلب ہے prime اگر اپر prime motor کی ring ہوگی تو field ہوگی where p's اپنا ہیں وہ کہتا ہے اگر یہاں پر کوئی بھی prime number ہو تو وہ ہمارے پاس ایک field کہہ لائے گی یہ important question ہے یہ important point ہے یہ interview میں آ جاتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد آگے دیکھیں ہمارے پاس آتا جی کہتا جی if n is composite number وہ کہتا ہے اگر n composite number ہو then zn is not an integral domain اس نے کہا یہ اگر یہ composite number what is composite number composite number ایسے number ہوتا ہے ان کے دو سے زیادہ two more divisor ٹھیک ہے two more divisor وہ کہتا ہے اگر ہمارے پاس یہ composite number ہے تو نہ تو یہ integral domain ہوگا نہ یہ division ring ہوگا اور نہ یہ field ہوگا یہ بھی interview میں پوچھتے ہیں بتائیں کو کون سے ایسا number ہے جو ہمارے پاس نہ integral domain ہوگا نہ ہمارے پاس division ring ہوگا نہ field ہوگا تو آپ لوگ کیا کہنا ہے composite numbers اس کے بعد theorem ہے ہمارے پاس next یہ theorem کے proof انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے یہ بڑے important theorem ہے وہ کہتا جی اگر ring ہمارے پاس prime ہے تو پروف کریں یہ zp is a field if and only if prime ہے اگر p prime ہے تو یہ field ہوگا یہ پروف کریں every field is an integral domain یہ بھی چھوڑا معاگے میں انشاءاللہ پروف کرواؤں گا جس کے بعد zp is a integral domain یہ integral domain ہے بھی میں پروف کراؤں گا اور یہ ہمارے پاس next lecture ہے انشاءاللہ یہ next lecture ہم لوگ اس کو اوپر لیں گے بقاعدہ اس سے پہلے آپ اچھے lecture آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہیں وہ سمائے لگ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں student آپ لوگوں کو اتنا ہی اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ